اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب جتنی تلاوت کریں گی یا پھر سب دیکھیں گے بھی اگر کسی کو مان لو تلاوت نہیں آتی اور وہ دیکھتا ہے تو اس سے بھی اس کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا اور دوسرا عمل یہ ہے کہ کعبہ شریف کی جانب آپ مو کرے اور جہاں تک ہو سکے اب جتنی کعبہ شریف کی جانب مو کر کے بیٹھیں گے تو کعبہ شریف کی جانب مو کر کے بیٹھنے سے بھی اللہ تبارک بطالہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھائے گا اور تیسرا عمل تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یا نورو یا نورو یہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور انگوٹھوں پر دم کر کے آنکھوں پر لگانا ہے اور چوتھا عمل یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ کو آیت القرصی پڑھنی ہے اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم اور اس کے بعد جب وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا یہ لفظہ ہے تو آپ کو اس لفظ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور انگوٹھوں پر دم کر کے آنکھوں پر لگانا ہے تو یہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی روشنی آنے والے وقت میں بھی کم نہیں ہوگی اور انشاءاللہ آپ آنکھوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی روشنی کو اور بڑھائے اور اب بھی میرے حق میں دعا کیجئے خدا حافظ